یہ جو ہمارے پرندے ہیں یہ تازہ پانی بڑے شوق سے پیتے ہیں پورے دن میں آپ ان کو ایسا نہیں دیکھیں گے اتنے شوق سے پانی پیتے ہوئے جتنا یہ صبح کو فریش وارٹر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو فریش وارٹر اس لیے بھی کہ پورے دن کے اندر برڈز جو ہیں وہ اس کے اندر بعض اوقات گس بھی جاتے ہیں ان کے گندے پاؤں ہوتے ہیں تو پانی جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس ٹائم پانی فریش ہوتا ہے اور یہ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دن میں کم سے کم بھی دو مرتبہ جو ہے وہ پانی صاف کر کے ڈالیں تاکہ ان کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ بھی بوری ہو سکے اور پانی سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ پانی جو ہے وہ پرندوں کو صاف ملے اور ان کی بیٹھیں اور اس قسم کی دوسری غلازت جو ہے اس کے اندر شامل نہ ہو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرندہ جو ہے وہ اس کو کافی زیادہ بیماریاں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور پانی کے برطن جو ہے کوشش کریں کہ ایسے ہوں جن کے اندر سے پانی جو ہے وہ نیچے نہ گرے کیونکہ جو نیچے پانی گرتا ہے وہ ایک تو فنگس کا باعث بنتا ہے اور غلازت کا بھی باعث بنتا ہے تو پانی کا برطن ایسا ہونا چاہیے جس سے پانی باہر نہ گر سکے ایون کہ اگر پرندے اس کے اندر گھس بھی جائیں تو پانی باہر کی طرف نہ اچھ لے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا پانی جو ہے ایک تو محفوظ رہے گا اور دیر تک جو ہے وہ پرندے اس کو استعمال کر سکیں گے ورنہ پانی کے پرندے جو ہے وہ گرا دیتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارا دن تو ہم ظاہر ہے پرندوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہم وقتاں فوقتاں یہاں پر چکر لگاتے رہتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پرندے کی جو گرمی ہے گرمی کے اندر جو اس کی پانی کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پرندے کے پانی جو ہے وہ ایسا ہو برتن جس میں سے پانی ضائع نہ ہو جس کے اندر پرندے جو ہے وہ گھس کے نہ بیٹھ سکیں تاکہ اس کو غلازت سے بھی بچایا جا سکے پانی کی مقدار کو بھی بچایا جا سکے اور اس کی صفائی کا بھی خیال رکھا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک ہے اس کا ایشو تو نہیں ہے نیچے گر جائے کیونکہ زمین نیچے اگر آپ کی کچھی ہے یا پکی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ پرندے جو ہے وہ اس کو آسانی سے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارا جو کیج ہے یہ بہت بڑا ہے اوپن ہے اور فرنڈلی انوارنمنٹ کے اندر موجود ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے سامنے ساری ہم نے جالی لگائی ہوئی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی جالی ہے بلکہ ہم نے ایک سائیڈ ساری ہی جالی لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم نے باریک اور موٹی جالی دونوں لگائی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے جو برڈز ہیں ان کو مچھر سے بچایا جا سکے کیونکہ مچھر جو ہوتا ہے وہ جب برندوں کو آکے کاٹتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اس لئے ہم نے مچھر کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے آسان طریقہ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم جالی استعمال کریں کیونکہ جالی سے ہم اپنے اس کمرے کے اندر مچھر کو کنٹرول کر سکے ہیں ادروائز جب جالی نہیں تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں مچھر پہا جاتا تھا جو کہ سپریے کے ذریعے ہم مارتے تھے اس کا نقصان یہ تھا کہ وہ سپریے جو ہوتا ہے وہ زہری ہوتا ہے تو وہ ہمارے پرندوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اس کے اندر جالی شفٹے جالی لگوا ہیں جو کہ باری کو جس کے اندر سے مچھر داکل نہ ہو سکے اور دوسرا اس کے اوپن انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بھی ہم آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرندے جو ہے وہ جو چھوٹے چوزے ہیں وہ مٹی کے اندر کھیل رہے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے وہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور ان کے جراسین بھی مر جاتے ہیں جب اس کے مٹی کے اندر کھیلتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے کہ کچڑ نہ ہو جائے ہلکا سا پانی ہے جس سے کم سے کم ہاف یا ہاف یا ہاف انچ جو ہے مٹی جو ہے وہ ہماری گلی ہو سکے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھندک ملتی ہے اور یہ سارا دن اس مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں ایک یہ چیز دوسرا وہاں پر جو بھی چیزیں پڑی ہیں وہاں پر کیڑے یا اس طرح کی چیزیں پیدا ہونے سے بھی وہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور جو بھی اس کے اندر دانہ بغیر ہوتا ہے بھی یہ سارا دن چکتے رہ جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی چی ہماری کاوشتی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ